میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی حضاکت کتنے عامال بتاؤں گا دو ایک پانے والا اور ایک بچانے والا دیکھیں آپ حضرات میں اکثریت جو بیٹھی ہے نا یہ عوام کی ہے آپ حضرات کو میں نے عمل پہلے بتایا ہے پانے والا کونسا عمل بتایا ہے پانے والا اگر آپ حضرات کے جگہ اہلِ علم بیٹھے ہوتے عاملین حضرات بیٹھے ہوتے تو میں پہلے عمل بتاتا بچانے والا کیونکہ عوام کا زاویہ سوچ کا اور ہوتا ہے اہلِ علم کا خواست کا زاویہ سوچ کا اور ہوتا ہے عمل پانے والا اپنی جگہ پہ اہم ہوتا ہے لیکن جو پا کے بچا نہ سکے وہ بڑا بدنصیب ہوتا ہے تو اس لیے عمل کرنے سے پہلے عمل کو بچانے کی طرف دھیان دینا سوچنا کہ میں کر تو رہا ہوں اس عمل کو بچانا کیسے ہے تو وہ عملیات کی دنیا کی اندر اہم ہوتا ہے لیکن آپ حضرات کی نظر میں عمل ہے پانے والا کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے اس کے لیے یہ حل ہے ہم کریں گے تو ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا تو لو لو جو پانے والا عمل ہے وہ آپ حضرات نے سمجھ لیا اب عمل کیا ہے بچانے والا یعنی حسار کیسے کرنا ہے کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں بار بار مجھے نظر لگ جاتی ہے مجھے حسد کی نظر لگ جاتی ہے مجھے کالی نظر لگ جاتی ہے میرے پہ جادو ہو جاتا ہے میرے بچے ہیں اکثر بیمار ہو جاتے ہیں ہمارے گھر میں بچوں کو نظر لگ جاتی ہے ہمارے مال مویشی ہیں ہماری فصل ہے اس کو نظر لگ جاتی ہے ہمارا کاروبار ہے اس کو نظر لگ جاتی ہے تو بھئی اس سے بچنا کیسے ہے اب آپ کو میں نے عمل تو پہلے بتا دیا کرنے والا آج آپ نے کیا آپ ٹھیک ہوگے ہفتے بعد دوبارہ بیمار ہوگے پھر آپ نے کیا تین ہفتے بعد دوبارہ بیمار ہوگے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اس لیے میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ حسار کیسے کرتے ہیں اپنا بچاؤ کیسے کرتے ہیں یعنی بچنے والا عمل کیسے ہے کہ ہم ہیں ہم کوئی عمل کرے ہی نہ یا عمل ایک دفعہ کر لیا جادو کی کارٹ کر لی دوبارہ جادو نہ ہو اس کا اثر نہ آئے جنات کا اثر ہے اثرات ہے دوبارہ نہ آئے رجت کے اثرات ہے دوبارہ نہ ہو یہ بیماری کسی کی نظر بد کی وجہ سے کالی نظر کی وجہ سے لگتی ہے تو وہ دوبارہ نہ ہو تو ہم اس سے محفوظ رہیں تو محفوظ رہنے کے لیے جو عمل ہوتا ہے اس کو عملیات کی دنیا میں کہتے ہیں حسار کرنا کیا کرنا اتنے آسان طریقے بتاؤں گا تین طریقے بتاؤں گا حسار کرنے کے ان میں سے کوئی ایک طریقہ آپ پکڑ لیں گا تینوں کرنے ضروری نہیں ہیں تینوں کرنے ضروری نہیں ہیں کوئی ایک پکڑ لوں جو آپ کو اچھا لگے سادہ لگے آسان لگے پہلا طریقہ میں بتا رہا ہوں جو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا طریقہ ہے حسار کرنے کا آپ نے سات مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے کیا پڑھنی ہے سورت فاتحہ کس کس کو آتی ہے سب کو آتی ہے یعنی الحام شریف ماشاءاللہ اب آپ نے پڑھنی کیسے ہے میم کو لام کے ساتھ جوڑ کے تھوڑے دن پہلے بھی میں نے میم لام والا عمل بتایا آپ اللہ حضرات میں سوشل میڈیا پہ وہ سنا ہوگا دیکھا ہوگا اگر نہیں ہے تو جا گیا آپ دوبارہ دیکھ لیجئے تلاش چینل کو پر وہ اپلوڈ ہوا ہوا چار پانچ دن ہو گئے ہیں اب میم لام والا عمل کیا تھا کہ آپ نے بسم اللہ آپ نے سورت فاتحہ سات بار پڑھنی کیسے ہے آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ اور بسم اللہ کی جو میم ہے وہ الحمد کی لام کے ساتھ جوڑ کے پڑھنی ہے اس میں جو الف ہے وہ ساکن ہو جائے گا تو آپ یوں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے اب آپ ایک بار درود پاک پڑھیں گے اللہ ہم سن لے اور میں ایک دفعہ آپ کو حسار کر کے دکھاتا ہوں آپ توجہ کو ساہم مجھے دیکھیں کہ حسار کیسے کرتے ہیں حسار کیسے کرتے ہیں اب آپ اپنے گھر میں بیٹھیں ہیں دفتر میں ہیں دatان میں ہیں دیرے پہ ہیں سفر میں ہیں کسی جگہ پہ بھی ہیں اب آپ کو ذہن میں آیا کہ میں نے حسار نہیں کیا گھر میں وجود ہے سونے لگے ہیں حسار کر لیں عمل کرنے لگے حسار کر لیں دفتر جانے لگے حسار کر لیں اور اگر بھول گئے ہیں دفتر بیٹھے بیٹھے حسار کر لیں وہ سارا طریقہ میں آپ کو ابھی سمجھا دی کر کے دکھاؤں گا تو آپ نے مجھے دیکھتے رہنا ہے پھر آپ نے اس کو اسی طریقے سے خود بھی کرنا ہے اب میں اپنے گھر بیٹھا ہوں یا خان کا کا حسار کرتا ہوں میں خان کا میں بیٹھا ہوں آپ حضرات بیٹھے ہیں اب میں نے حسار کرنا ہے کہ میفل ہونے والی ہے تو کوئی ایسا شر نہ اندر آئے کوئی خلل نہ آئے کوئی بدمزگی نہ ہو لوگ خیر سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہیں اور خیر سے اپنے گھروں کو جائیں تو مجھے کیا ضرورت ہے حسار کرنے کی اسی طرح تمام امیر حضرات آپ نے بھی یہ سیکھنا ہے کہ حسار کیسے کرنا ہے اب آپ نے حسار کرنا ہے آپ بیٹھ گئے آپ پڑھیں گے اللہ مسلی علیہ محمد وعالی آلی محمد یا درودہ ابراہیم ہے درودہ ابراہیم ہے یہ پورے کا پورا پاڑھ لیں یا اتنا پاڑھ لیں اللہ مسلی علیہ محمد وعالی آلی محمد جیسے آپ کو آسانی ہو آپ نے ایک بار درودہ پاک پڑھ دوں اب ایک بار درودہ پاک پڑھ کے اللہ مسلی علیہ سیدنا محمد وعالی آلی سیدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بالحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومدین ایہاک نعملوہ ایہاک نستائین اہدین السرات المستقیم سرات اللہ دین انعمد علیہم غیر المغضوبی علیہم بلدالی آمین اب پہلی بار میں نے عوض بھی پڑھا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھئی ہے اگلی بار جب میں سرات فاتحہ پڑھوں گا تو پھر اس کے ساتھ عوض بلہ بلے پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے وہ محضہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد للہ رب العالمین اتنی بار ہو گیا دو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم م الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین میں نے پہلی آیت پڑھنی ہے پہلی آیت پڑھنے کا کیا مطلب ہے آپ نے پوری سورت پڑھنی ہے بات سنجھ آ رہی یعنی ایک بار آپ نے درود پار اس کے بعد سات بار سورت فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اور بسم اللہ کی نین کو لام کے ساتھ جوڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِ اب ساتھ بار سورت فاتحہ پڑھ لی آخر پہ پڑھے گئے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد بَعَلَىٰ آلِ سیدنا محمد اب عمل کتنا ہو گیا سات بار سورت فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر ایک بار درد پا یہ آپ نے پڑھ لیا پڑھ کے اب میں خانکہ میں میں خانکہ کا حسار کار ہوں خانکہ کا حسار کیسے کرے گے میں یہ تصور کروں گا کہ یہ پوری خانکہ ہے یعنی آپ اپنے تصور کروں گا اس کے بعد یہ جو شہادت کی انگلی ہے جو میں نے پڑھا ہے سات بار اس کو آپ خونک مار دیں گے اس کے بعد آپ نے یہ دائرہ دائیں سے بائیں کی طرف لے کے آنا ہے یہ دیکھیں نا یہ میرا درمیان ہو گیا نا اب آپ نے انگلی ایسے لے کر آنی ہے ایسے آپ ایسے اس کو گمائیں گے ایسے سارا جہاں سے انگلی شروع کی تھی وہی پہ گمائا کے یہ چکر جو ہے وہاں مکمل یہ بند کر دے رہے ہیں کیا کر دینا ہے بند کر دیں بند کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنی ہے کہ یا اللہ جان کی اولاد کی ایمان کی حفاظت کر جان کی مال کی اولاد کی ایمان کی حفاظت کر بس جہاں سے انگلی کا یہ دائرہ آپ نے شروع کیا وہی پہ لاکے اس کو بند کر دینا ہے کہ ہم تک بھی شیعتین کا باپ بھی اس دائرے کو کھول نہیں سکتا یہ وہ لاکھ ہے جو میرے رب کے کلام سے لگا ہے کہتے ہیں جی پیر صاحب ساڑے کار آجو ساڑے کار نظر رہا گیڑا تو دے دو کڑا تو دے دو یہ کڑا دینے کا طریقہ سکھا اللہ والو ہم نے کڑا دینا سیکھا تو زندگی لگائی اور آپ کو پسینے بہا بھگا آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کے سکھا بھی رہے ہیں اور مفت بھی کیوں احمد صاحب پھر بات وہیں آ جاتی ہیں کہ لینے والا نہیں اور تھوڑے جوڑے بات حضرت صاحب اے آئیتنا نظر دمت کر دو یعنی گل پھر ہوتھا ہی آگے پیرتے مکنی ہیں یعنی میں جتنا بھی بولوں گا اثر پھر بھی نہیں ہونا لیکن آج میں امید کر رہا ہوں کہ اثر ہو جے گا اثر ہو جے گا اب حسار کا پہلا طریقہ میں نے کیا بتایا ہے بابا فرید والا طریقہ یعنی صورت فاتحہ کا طریقہ سات مرتبہ صورت فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اور بسم اللہ کی میم کو لام کے ساتھ جوڑ کے اولوہ حریق باد رود پاک پڑھ کے شہادت کی امیلی پہ پھونک پانے گے اور کڑا دے دے گے اب آپ نے یہ حسار کی کرنا ہے دکان پہ بیٹھ گئے تو حسار کرنا ہے گھر کا تو کیسے کریں گے بیٹھیں ہیں دکان پہ تو آپ کیا کریں گے اپنی دکان اور گھر کو کٹھا جوڑ لیں گے تصور کے اندر تو ایک ہی مطبع کڑا دیں گے حسار میں لے کے آئیں گے دائرہ لگائیں گے چکر لگائیں گے دکان اور گھر بیق وقت ایک ہی کڑے کی اندر آجے گا آپ کا حسار ہو جائے اب آپ کا بچہ پڑتا ہے لاہور میں بیٹی پڑتی ہے لاہور میں یا جس طرح آپ حضرات ابھی آئے ہوئے ہیں ملتان میں پیچھے آپ اپنے علاقوں کا حسار کرنا چاہتے ہیں تو یہی پہ بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کا تصور کر کے سات مرتبہ صورت فاتحہ اولوہ آخرین پر دو دیں پڑھ پڑھ کے بسم اللہ شریف کے ساتھ صورت فاتحہ پڑھ نہیں پڑھ کے شہادت کی اگلی کے اوپر پھونک مار کے حسار کر دیں گے اور دعا کر دیں گے اللہ تیرا مال تیرے سکورت ہے اب یہ دیسی دعا تو یاد رہے گی نا جان مال بب اولاد ایمان یہ لمبے فکریں بھول جائیں گے اتنا تو یاد رہے جائے گے نا یا اللہ تیرا تیرے سکورت جٹاکہ تو لے گا اب بولتے کیوں نہیں یاد رہے گا یعنی جٹاکہ فکرا تو یاد رہے گا نا کہ uh misab تیری مقدی موقعوں پھر آگا ہوں گے حضرت صاحب نے کہا تھا پہلے جان کہنا ہے یا مال پہلے کہنا ہے اور بھائی پہلے جان ہی کہتے ہیں جان مار اولاد ایمان اور اگر یہ باتیں یاد نہ رہیں الفاظ یاد نہ رہیں تو میں نے جٹاکہ ساتھ آپ کو فکرہ سمجھا دیا ہے کہ یا اللہ تیرا مال تیرے سے کھول رہا ہے اب یہ ایک طریقہ مکمل ہو گیا حسار کا حفاظت کا یا بچانے کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا تین عمال بتاؤں گا ایک میں نے بتا دیا اب اس میں کوئی عمام دونی رہ گیا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں ہیں آپ نے حسار کر رہا ہے اور جلدی ہے کوئی پریشانی ہے جلدی ہے تو آپ کیا کرے گے یا حفیظ یا سلام اب حسار کر رہا آپ کہیں کہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ آل سیدنا محمد یا حفیظ یا سلام یا حفیظ اور یا حفیظ کتنی بار میں نے پڑھا گیارہ پڑھا اب میں پڑھوں گا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ آل سیدنا محمد اپنی شہادت کی گلی پر پھونکا اسی طرح جس کا حسار کرنا اس کو تصور میں لے کے کڑا دے دینا ہے تو کڑا میں نے کس طرح بتایا ہے کہ دائیں سے بائیں کی طرف لے کر آنا ہے جہاں سے شروع کیا ہے وہاں کر کے آ کے چھوڑنا ہے اگر اس کو کھلا چھوڑ دے گے وہ حسار نہیں ہوگا یہ کڑا یوں ایسے بند ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس طرح یہ تصویح ہے ایسے گول دائرہ مکمل ہونا چاہیے یہاں سے ہم نے کڑا دینا شروع کیا ہے تو ایسے گھما کر لے کر آئے گے تو یہاں لا کے بند کریں گے اب یہ طریقہ پہلے طریقے سے مشکل ہے یہ آسان ہے یعنی یہ میں کام چوروں کو بھی بتا رہا ہوں جو کام چور آئے ہوئے ہیں ہڈرام آئے ہوئے ہیں وہ بھی کریں یعنی میرے در سے کوئی خالی نہ جائے میرے حضور کا فیضان ہے میں کونسی اپنے باپ کی کمائی آپ کو دے رہا ہوں لینے والے بنو پہلا کونس ہے سورت فاتحہ کا بہتر ہے رات کو وہ کرو گھر بھر بھر وہ کرو اور کسی وقت ایمرجنسی ہو جلدی نکل رہے ہیں تو یہ کر لو یا حفیظو یا سلام ہوگا گھر سے باہر جا رہے ہیں اپنی گاڑی لے کے جا رہے ہیں آپ کا بچہ موٹ سائیکل لے کے نکلا ہے آپ کو پیچھے ڈر لگ رہا ہے اکیلہ گیا فٹ جلدی لپاڑ کے اس کو پھونک دو کڑا دے دو اب انشاءاللہ خیر سے جائے گا خیر سے باپس آئے گا باہر سمجھ آگئی اب اس میں کوئی مشکل ہے نہیں ہے کتنے عمال ہوگئے دو ہوگئے یا بچہت کے دو عمال ہوگئے یا حسار کے دو طریقے ہوگئے حسار کا تیسرا اور آخری طریقہ وہ ایسا ہے کہ دشمن بندوقیں لے کے چھوڑیاں لے کے اسلحہ لے کے آپ کو مارنے کے لیے آگئے ہیں یا جنات نے آپ کو اپر حملہ کر دیا ہے تو علاوہ لو یہ جو میں فقیر آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ ایسا عمل ہے وہ باہر کھڑے بھی ہوں گے آپ کو نظر نہیں آئے یعنی آپ موقع پر موجود ہیں ان کو نظر نہیں آو گے اللہ آپ کا حسار بھی کرے گا اور ان کی نظروں سے اوجل بھی کر دے گا نظروں سے اوجل بھی کر دے گا جس طرح آپ حضرات کی کسی اپنے محلے میں کسی ایک ساتھ لگتی ہے دشمنی ہے اللہ نہ کرے رنجے شہر شداروں میں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یار یہ نہ مجھے نظر آئے تو نہ میں اسے نظر آئے تاکہ ہماری کوئی کھٹ پٹ نہ ہو تو اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں دشمنی کے شر سے بچنا چاہتے ہیں جنات کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حسار کرنا چاہتے ہیں تو سورہ یاسین کی آیت میں نے ابھی بھی پڑھیں بجعلنا من بین عیدیہم سدہم و من خلپہم سدہ فاغشیناہم فہم لا یبسروں تو کیسے آپ کرے گے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد اس کے پاس سات مرتبہ یہ آیت پڑھتی ہیں ویجعلنا من بین عیدیہم سدہم و من خلپہم سدہ فاغشیناہم فہم لا یبسروں ویجعلنا من بین عیدیہم سدہم و من خلپہم سدہ فاغشیناہم فہم لا یبسروں یوں سات بارہ پڑھ کے پھر پڑھیں گے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد پھر اپنی انگلی کے اوپر جو ہے ہونگے کہ حسار کر دیں کیا کر دیں کہ حسار کر دیں اب یہ سہتھیار کو ایک اور طریقے کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں ایک اور طریقے سے خدا نہ خواستہ توفان آ جاتا ہے اللہ نہ کرے اندھی آ جاتی ہے بڑی تیز قسم کی جان لیوہ قسم کی اندھی ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے ادھر سے آ رہی ہے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے سلاب ہے ادھر سے آ رہا ہے یعنی جدر سے خطرہ آ رہا ہے امرجنسی میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو کیسے کریں گے سات بار پڑھ کے جدر سے خطرہ ہے ادھر کر کے یوں پھونک دیں گے اور اگر آپ کے پاس وہاں زمین پہ مٹی پڑی ہوئی ہے بجری پڑی ہے روڑے پڑے ہیں وہ اٹھا کے ان کے پر خونک مار کے ان کو ایسے پھینک دیں گے تو رب کہتا ہے تو اسی نہیں سوٹے یعنی سوٹا کے اللہ کہتا ہے نہیں یہ شافی تو ضرور بتانے والا ہے کلام میرا ہے روڑے تو پھینک رہا ہے تو تو نہیں پھینکے گا وہ میں پھینک رہا آپ مٹی لے کے ادھر پھینک دیں گے جو بھی آفت آ رہی ہے آگ ہے سلاب ہے پانی ہے دشمن ہے کوئی اور خطرہ ہے کوئی پولیس ہے کوئی ایسا معاملہ ہے کوئی بھی خطرہ ہے اللہ اس خطرے کو وہی روک دے گا اور آپ کو اس کی نظروں سے اجل کر دے گا آپ اس کو نظر نہیں آئیں گے نظر نہیں آئیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہجرت کی رات جب نکلنے لگے میرے رب نے فرمایا سونے ہاں اینجے نہیں ہسار کر کے ایسے نہیں نکلنا ہسار کرنا کیسے ہسار کرنا ہے کہ علی کو سلاو اپنے بسر کے اوپر علی کو سلاو مولا علی کو اپنے بسر کے اوپر اور خود توقع دو اللہ میرے پر بروسہ کر کے باہر نکلو اور پڑو اس آیت کو پڑھتے جاؤ اور کنکریاں اپھا کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کنکریاں اپھائیں کنکریاں اپھا کے آیت پڑیں ان کنکرین کو پڑھ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفار مشرقین کی طرف یوں ماریں اللہ نے ان کی نظروں سے اوچھل کر دیا اللہ اپنے محبوب کو اندے ہوگئے اب اللہ کے نبی علیہ السلام سینہ تان گئے وہاں سے روانہ ہوگئے وہاں سے روانہ ہوگئے اب ان کے سامنے نکلے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے تو اللہ والو یہ وہ عمل ہے تو پھر میرے رب نے کیا فرمایا کہ میرے معبوب وہ کنکریاں تونے نہیں ہم نے بھینک دیتے کلام ہمارا تھا جب تو پھینک رہا تھا طاقت ہماری تھی تو اللہ والو اس لیے جب یہ آپ عمل کرو حسار کے تینوں تو آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی کہ عمل اللہ میں کہا رہا ہوں بتانے والا میرا مرشد ہے کلام دی رہا ہے طاقت تیری ہے طاقت تیری سے لگی اور آپ کا یقین ہو جب تک اللہ والو یقین قرآن پہ نہیں بنے گا عمال پہ یقین ہی بنے گا نفع نہیں ہوتا آپ کا یقین ہو کہ میں نے حسار کر لیا ہے اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر حسار کرنے کے بعد بھی آپ کو اوہ یار ادھر سے جن آگیا ادھر سے بھوت آگیا ادھر سے بلا آگیا پھر آپ کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے پھر نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جو مان جا کے علاج کرو یا ان پیروں سے علاج کرو جنہیں کار پھیرے پاندے رہے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی پھر وہی علاج کر سکتے ہیں گلام اس سبب پکا علاج کر رہا ہے چنگا توڑا مکتر توڑا مکتر پکے جان بھی تو اب میں نے کتنی عامال بتا دی آپ کو حسار کے تین پہلا کونس ہے سورت فاتح والا بابا فرید کے حسار والا عمل اور دوسرا میں نے بتایا یا حفیظو یا سلامو والا اور تیسرا میں نے بتایا ہے قرآن میں سے سورہ یاسنز وجعلنا من بینی ایدیہم صدہم و من خلقہم صدہ فاکشیناہم فاہم لا یسیرو سمجھا گی تو یہ تینوں عامال میں سے جون سا عمل آپ کی طبیعت کو آسان لگتا ہے پڑھنے میں آسان ہے پیر بڑا نہیں ہوتا یقین بڑا ہو کلام بڑا نہیں ہوتا کلام کیونکہ یقین بڑا ہوتا ہے اللہ کا کلام تو ہے ہی بڑا یقین بڑا ہو کیا بڑا ہو یقین بڑا ہو پیر میرے لشار حمد اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے بلکہ ان کے مرید تھے تو وہ انہیں موں پکڑا ہوا ہے ایسے تو پیر میرے لشار اپنے پوچھا شاہ صاحب نے پوچھا ہاں بھئیو کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے اس نے کہا جی میرے داند میں بہت درد ہو رہا ہے دارد میں بہت درد ہو رہی ہے میں مر رہا ہوں وہ اپنی پہاڑی بولی کے اندر جو رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ میں مر رہا ہوں بہت درد ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا اچھا بہت درد ہو رہا ہے داند میں دارد میں بہت درد ہو رہا ہے آگے تو بھی جذب یہی کہہ کہ ساتھ مردہ دم کر دے کہ اللہ شباہ کامل آزدہ دام اب مجھے بتاؤ یہ قرآن ہے اللہ ولو جو مقربین جو اللہ کے محبوب بندوں کی زبان سے الفاظ نکل جاتی ہے اللہ کو وہ بھی محبوب ہو جاتے ہیں تو پیر میرے شہرہ میں تنہوں نے فرمایا کہ اس عمل کی تجھے اجازت ہے کوئی تیرے پاس مریض آج ہے دانت میں اس کو درد ہو رہا ہے دانت میں مجھے بہت سخت درد ہو رہا ہے پہاڑی میں بولتے ہیں یہ پھروک صاحب سے سن لیجئے گا یہ اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں گے پہاڑی میں اس کو کیسے کہتے ہیں تو دانت میں بہت سخت درد ہو رہا ہے آپ نے اسی فکریں کو سات مردہ پڑھے کہ دم کر دینا اللہ شفاہ دے دے گا ہم پڑے تو شفاہ ہوگی کیوں ہمارا یقین نہیں ہے اللہ ولو ہم تو وہ بدنصیب بن گئے ہیں کہ قرآن پہ یقین نہیں ہے وہ ملنگ جو پتہ نہیں کاغذ پہ کیا لکھ کے دے رہا ہے اس کے طویز پہ یقین ہے مجھے کل بلال نے بتایا کہ وہ فلان فیملی جہاں آتی تھی تو آپ کیونکہ عملیات جو ہے وہ بند کر دی ہیں تو وہ انہوں نے ایک پیر صاحب ہیں ان سے چالیس ہزار پیاد دے کے تو طویز منگوائے ہیں میں نے کہی نصیبہ نکال لیں ہمارے لیے تو خانگاہ کے لیے لنگر کے لیے چالیس روی بھی کبھی یہاں نہیں نکلے تھے نصیبوں کی بات ہے نا نصیبوں کی نہیں نصیب ان کے نہیں یہ نصیب میرے ہیں کہ اللہ نے مجھے حرام کے مال سے بچایا ہوئے الحمدللہ کیوں میرے شہر ححمدللہ نے فرمایا کہ نالی کی عید نالی میں لگے گی مسجد میں نہیں لگ سکتے اور مسجد کی عید مسجد میں لگے گی نالی میں نہیں لگ سکتے ترہاں حرام کا مال کہاں لگے گا آملوں کے پاس تھانے کچیریوں میں ڈپٹوں کے پاس ادالتوں میں پلٹے کاموں میں لگے گا خاص طور پر عاملین کے پاس حلال کا مال یہاں تھوڑا لگے گا کہ اللہ کے مہمان آئے ان کو کھانا کھلاو یا خانکہ کا نظام چل رہا ہے بجدی کا بل دے دو ایسی لگوا دو یا اور بھی سعودتیں ہوتی ہیں خانکہ میں کارپٹ نیڈ ڈلوا دو باہر کوئی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے دو ادھر تو خیال ہی نہیں آئے گا عامل کے لیے کیا ہے چالیس ہزار روپیا اور ایک مفرور کا بھائی بیشے بیٹھا ہے چھوکے ستر ہزار اس نے بھی دیا ہوا ہے اس لیے وہ بار بار ہل رہا ہے کہ حضرت صاحب کدھی پھیرا پاندے پاندے میرے تاہی نہیں آج اوہ بھائی میں نام نہیں لیتا مجھے معلوم ہے اتنا شریعت کا پتہ ہی عقیبت ہو جائے گی اکچارہ پریشان ہو رہا ہے حضرت صاحب بتاتے پتاتے موج میں کہیں میرا بھی نہ پردہ فاش کر دیں بھائی تو نے تھوڑے ہی کیا تیرے بھائی نہیں کیا تیرے بھائی نہیں کیا کھانے کو پربیا نہیں ہے عامل کو دینے کے لیے ستر ہزار ہے تو اللہ اللہ جب الٹے کام کرتے ہیں پھر اللہ نے خان کا سے بھی اٹھا کے تو باہر پھینک دیا نا اب خان کا آنا نصیب تو نہیں ہے نا جاؤ ان بدبختوں کے پاس جاؤ اگر ان کے پاس شفاہ ہے وہ شافی ہیں حقیقی وہ خدا بنے ہوئے ہیں تو جاؤ ہمارے پاس تو عرضی ہے کیا ہے ہمارے پاس مرضی کس کی ہے ہمارے پاس تو عرضی ہے عرضی کر سکتے ہیں آئے وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بھی آپ کے دور دور ادا فرمائے اور جو سکھی آئے ہیں اللہ ان کے سکھوں میں بڑھتے ہیں اللہ اندرونی بیرونی تمام پریشانیوں سے مصیبتوں سے ازمائشوں سے اللہ ہم سب کو محبوس فرمائے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے محبوس علیہ السلام کی جلسوں کا وسیلہ واسطہ دے کے اپنے لئے آپ کے لئے پاکستانی قوم کے لئے اور ساری امت کے لئے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ تو سب کے مبکرم فرمائے ہمارے پاس یہی کچھ ہے اس کے آگے جو کچھ بھی ہے کس کے پاس ہے اللہ کے پاس تو اسی جانو تو اٹھا اللہ جانو ہے ان تمام عمال کی آپ تمام حضرات کو اجازت ہے پہلے عمل کی بھی اجازت دوسرے کی بھی اجازت یعنی حسار کے تینوں عمال کی اجازت ہے جس کو آپ اجازت دیں اس کو بھی اجازت ہے سوشل میڈیا پہ جو سنیں اس کو بھی اجازت ہے لسو نام سب کو ملیڈیوڈیوڈیوڈیوڈا